اگر میں بھائی بہن وغیرہ کوئی ماں باپ وغیرہ ہے جتو جہد سے عمد کر کے نا میں نے اپنی ایک مشیرہ کا بیا کروا دیا کتنا پیسے کمال ہے تو لوگوں کی تو چھوڑو بھائی کوئی بھی نہیں دیتا بھی جو دیتی ہے وہ مالک کی ذات دیتی ہے بس ہو سکتا تھا کہ میں اس سے بھی لاچار ہوتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین میرے ساتھ ایک لڑکا موجود ہے جو کہ اپنی جوانی میں ایک خوبصورت ترین لڑکا تھا بلکل اس کا جسم جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھا بڑے پیرے خوبصورت اس کے بال تھے یہ بھی فیشن کرتا تھا یہ بھی کپڑے پہنتا تھا باہر نکلتا تھا لیکن اس کو ہوا بخار اور اس کو ہو گیا پولیو اور جب اس کو پولی ہوا تو اس کا جسم پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جسم کی حالت خراب ہو گئی اور اس کے بعد یہ انسان بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا اسلام علیکم میرے پر آدھا کی نام ہے میرے پر آدھا کی نام ہے میرے پر آدھا کی نام ہے شفاق ہے سر شفاق کی ہو گیا ہے یار اللہ خیر کرے اللہ تنہیں شفاق دوے تو تے بڑا کہہ رہے ہیں خوبصورت و ناسا کی ہو گیا بس سر اللہ نے ذات پاگری میرے پانی ہے بس کچھ دین رسے بھی لنگ دینے بکھاں دے بھی بھی تپا چھاں دے بھی سب کچھ نال ہی کٹنا پہندہ ہے لیکن کہندہ مقصد ہے اسی زیادہ لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے پھر بھی اتنا غصہ دیا ہے کہ اپنے موں سیرتے پھڑ چل پھڑ کے گھر میں لگے جاتے ہیں کہاں پہ رہتے ہوگا؟ میں ادھر منشیہ ہسپیٹل کے پاس رہتا ہوں گھر میں کوئی بھائی بہن وغیرہ کوئی ماں باپ وغیرہ ہیں تین بہنیں ہیں کلہ بھائی ہوں والدہ سے فوتو والدہ ہے والدہ ہے ان کے ساتھ جا کے نہیں رہتے ہیں رہتا ہوں انہوں کے پاس میں تین کو آ جاتا ہوں بھار شام کو گھر میں لگے جاتا ہوں کتنے پیسے ڈیلی اس طرح لوگ دے دیتے ہیں کتنا پیسے کمال دیتے ہیں لوگوں کی تو چھوڑو بھائی کوئی بھی نہیں دیتا بھی جو دیتی ہے وہ مالکی ذات دیتی ہے بس یار شفاق بڑا دکھ ہویا ہے تو انہا خوبصورت ہونا ساتھ ہے کوئی لاج وگرہ کروانے کوشش کی ہے لاج میری مان بہت لاج گروہ آیا ہے میرا والد صاحب ہی لاج گراتے گراتے فوت ہو گئی لیکن نہیں ہو سکا اشفاق اپنی زندگی سے کیا گلہ ہے یار کیا دل میں دکھ ہے یہ بھی دکھ نہیں ہے سر جو نصیبوں میں اگا تھا وہ اکیو دینا تھا اس میں سال لینے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی زندگی سے ہو سکتا تھا کہ میں اس سے بھی نہ لچار ہوتا پھر بھی اللہ کی ذات کا میں بڑا شکر گزار ہوں اس نے مجھے اتنا بھی لگا ہے کہ میں اپنے موں سردے چل پڑھ سکتا ہوں جتر مرضی آ جا سکتا ہوں یار اشفاق میں قسم میں میں حیران ہوں کہ تم اس سالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کچھ لوگ ہیں جو دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تمہارا پورا جسم جو ہے وہ پولی ہو تم پولیوں سے تمہارا پورا جسم ڈس بیلنس ہے لیکن تو پھر بھی رب کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہو اور انشاءاللہ تاکیامت تک کرتے رہوں گے میں تمہاری جرت کو بھئی سلام کرتا ہوں اللہ بھاگتا نرستی رکھے آپ کو اللہ بھاگ سے تنی معبت ہے بس جی اللہ دی ذات کو بتا ہے کہ ہم کیسے ہیں یہ کیا ہم کر سکتے ہیں لوگ رات تو وہ ہی جانتا ہے ناظرین ان لوگوں کے لیے ان کاہر اور سستوں کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے بے شک یہ یہاں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے کیونکہ اس کا جسم اس قابل نہیں ہے کہ یہ مزدوری کر سکے لیکن یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حالت میں بھی اللہ کا لکھو کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں میں قیامت تک شکر ادا کروں گا اور ہمارے دونوں ہاتھ ہیں ہمارے دونوں پاؤں سلامت ہیں چل پھر سکتے ہیں بائکیں چلا سکتے ہیں گھڑیاں چلا سکتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں کیا پیغام دوگے شفاق اپنی عوام کو لوگوں کو کیا کہو گے میں نے دو لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں پرید چطہ جہد سے حمد کر کے میں نے اپنی ایک مشیرہ کا بیا کروا دیا ہے اپنی کمائی سے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ دو مشیرہ کرنی ہی ہیں ان کا بیا کرانا ہے تو پھر اللہ کی ذات کی مہربانی ہو رہی ہے ایمیو کولیج سے آگے جو ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہے اس کے سامنے جو ہے وہ یہ لڑکا موجود ہے اس کا نام شفاق ہے اگر یہاں سے آپ کا گزر ہو ہماری لاکھوں میں عوام ہے جو یہاں سے گزرتی ہوگی جو ہمیں دیکھتی ہوگی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمیو کولیج والا شہر آپ آگے آئیں گے آگے ٹوٹل کا پیٹرول ہے اس کے بالکل سامنے فوٹ پاتھ پہ یہ لڑکا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے ملیں اس سے تعاون کریں اس کی مدد کریں تاکہ یہ اپنی بہنوں کی شادی کر سکیں اور آپ کو جو ہے وہ یہ دل سے دعائیں دے گا اور اللہ آپ کو اس چیز کا عجر دے گا دیکھتے رہیے اردو وائرل اللہ نکھے بان